مرحبا 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 سی مجرد لی جب کوئی بھی بھی بھیر آج میں اس دول سے دول سے کیور سے پیاری سی بیبی کا بیبی کٹ کروں گی آپ دیکھو چین اس کے ہر ہیں کافی اچھے ہر ہیں اور سولڈر لیند ہے تو اتنے شارٹ کر دو کافی شارٹ کر دو تو شارٹ ہر کریں گے اسی میں اور اتنا کریں گے کی سکول میں جانے سے جاتے ٹائم یہ دو چھوٹی کر لیں اور بال بھی کافی اچھے ہیں ہیوی ہیئر ہیں تو پہلے ہم ایئر ٹو ایئر بالوں کو نکال لیں گے ڈیوائٹ کر دیں گے اس طرح سے اور پہلے ہم فرنٹ کا کریں گے کافی تھک ہیئر ہے اور اس کو اچھے سے پہلے ہم کومی کر لیں گے سلچھا لیں گے بالوں کو اور صرف ہم پہلے فرنٹ کے بال لیں گے آگے سے ہم نے اس میں کٹنگ شروع کی ہے ہیئر ٹو ایئر پہلے ہم نے ہیئر کو ڈیوائٹ کر لیا اس طرح سے اور دونوں طرف سے اچھے سے پارٹنگ کر کے اس طرح سے نکال لیں گے پہلے اور آگے لے آئیں گے اور بچوں کے بال تھوڑا آرام سے کٹیں پیار سے کٹیں اور بچے بہت ہم کو تو بہت 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 پیارے لگتی ہیں گرز تو سپیسلی گرز تو بہت کیوٹ ہوتی ہیں تو ان کو ہم آگے لے آئیں گے اور اس طرح سے لا کر کے پہلے ہم اچھے سے کومنگ کر لیں گے اور اس میں ہم پورا فیس کو سیدھا رکھیں گے اور اس کے بعد ہم پورا یہ اسٹریٹ کٹ کر دیں گے جتنی ان کو لیند رکھنی ہے اتنا ہم کٹ دے دیں گے اس طرح سے اور یہ اتنے سارے بال کٹ گئے اور اس کے بعد ہم میٹ کی یا سائیڈ کی جو بچے کو پارٹنگ کرنی ہے وہ ہم نکال لیں گے ہیئر ہمیسہ میٹ کی پارٹنگ سے کریں گے کیونکہ اچھا نیچا نہ رہے تو ابھی ہم کٹ اس طرح سے کرنا ہے اور جو آگے کا کاٹا ہے ہم نے فرنٹ کا اسی سے ہم پوری کٹ کر دیں گے پہلے ہم ایکسٹرا ہیئر کو نکال دیں گے کافی ہیوی ہیئر ہے تو اس طرح سے ہم پارٹنگ کر کر کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اور جو ہم نے کٹ کیا ہے اسی کا سہارا لے کے ہم اس طرح سے ایکسٹرا کٹ کرتے چلے جائیں گے اور جو لانگ ہیئر ہے ان میں ہم یہ نکال دیں گے جتنی ہمیں لیندھ رکھنی ہے آپ چاہو تو ایک ساتھ کر سکتے ہو اس طرح سے اور چاہے آپ ڈیوائیڈ کر کر کے بھی کر سکتے ہو تو یہ ہم نے جو لیندھ انہوں نے بتائی ہے اس سے زیادہ ہی ابھی ہم رکھیں گے اس سے کم نہیں کریں گے جتنی لیندھ بتائی ہے اس سے زیادہ رکھ کے ہم ایکسٹرا ہیئر کو اس طرح سے نکال دے رہے ہیں پورا ہم نکال دیں گے اس طرح سے آپ دیکھو کتنا زیادہ بال ہے اور یہ فلور پہ بھی پڑھا ہے اور اس طرح سے ہم پورا ایکسٹرا نکال دیں گے اور ایکسٹرا اکٹنگ کر دیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سیما جیٹلی کے نام سے ہے میرا ایک اور چینل ہے وہ آلو جیٹلی کے نام سے ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اس میں بھی ہم سکھائیں گے اور اس میں بھی ہم بیوٹی ٹپس دیتے رہیں گے تو اس طرح سے ہم نے پہلے ایک جو ہمیں لیندھ رکھنی ہے اتنے بالوں کو ہم نے کٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنے سارے بال یہ رکھے ہوئے ہیں یہ پیاری سی کیوٹ سی ڈال اور یہ آج ہم نے دونوں بہنوں کا کٹ کیا ہے تو پہلی کٹنگ ہم آج آپ کو بھیج رہے ہیں پھر ہم آپ کو دوسری کٹنگ بھی ویڈیو بھیجیں گے تو یہ اتنا بالے ہیں دیکھ کے خوش ہو رہی ہے پھر اب ہم کیا کریں گے ان کو تھوڑا سا چینج چاہیے ہیں تو یہ ہم ٹیمپل ایریا ٹیمپل ایریا یعنی کی بلکل فور ایٹ کا ایریا اس سے ہم بلکل پتلی سی لیئرز لیں گے صرف آگے کا لیں گے اس میں ہم رسنا کٹ بیبی کٹ سادنا کٹ جو بھی آپ کو نام سے چانتے ہو وہ کٹھم کریں گے اور راؤنڈ میں کریں گے اس طرح سے تھوڑا سا چھوٹا کریں گے ایک ساتھ چھوٹا نہیں کریں گے کیونکہ کافی اگر تھوڑا سا بھی جیدہ چھوٹا ہو گیا فور ایٹ میں تو بہت خراب لگے گا پھر وہ جس کا کٹ کیا ہے وہ نہ پن لگا پائے گا نہ آچھے سے کر پائے گا اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا واتر سپری کر کے چپکا کر کے اور جو آئی بروز کے اوپر ہی ہمیں بال رکھنا ہے آئی بروز سے نیچے نہیں رکھیں گے کہ آنکھ میں بھی نہ آئے اور تو اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کٹیں گے ایک ساتھ نہیں کٹ دیں گے تو آئی بروز تک ہم لیند رکھ لیں گے اب ہم اس میں کیا کریں گے اب ہم کٹ شروع کریں گے پہلے تو یہ ہم نے رفلی کٹ کر دیا جتنا لیند چاہیے تا اس سے ہم نے نیچے لیند رکھ کیے اب ہم کیا کریں گے ہیئر کو ڈیوائٹ کر دیں کیونکہ اتنا گھنہ بال اس طرح سے نہیں کٹ پائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آنئیون سا کٹا ہے اچھا نیچا کٹا ہے اب اس کو ہم صحیح سے کریں گے تو ہاپ بال کو ہم نے ڈیوائٹ کر دیا آپ بلینڈ کٹ یا آپ یو شیپ کٹ کرتے ہو تو آپ اس طرح سے کریں تو آپ کا ہیئر کٹ کافی سمودھ اور اچھا سا آئے گا اب ہم کیا کریں گے کہ جو اس طرح سے آپ کو لیند رکھنی اس میں ہم گول آئی دیتے چلے جائیں گے جتنا ایکسٹرا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایکسٹرا ہے ہم نکالتے جائیں گے اور برابر کرتے جائیں گے تو پورے بالوں میں ہم اسی طرح سے کریں گے راؤنٹ راؤنٹ کر کے تھوڑا تھوڑا سا لیئرز لیں گے اور جو آپ کی گائیڈ لائن تھی اسی سے ہم ملاتے جائیں گے اب ہم نے پہلے وہ کیا اب اسی سے ہم ملاتے ہوئے اس کو ہاتھ میں اس طرح سے دوا کے کھیچ کے تھوڑا سا بالوں کو کھیچ لیجئے گا اپنے پا اس طرح سے نیک کو چکا کے آپ کو نیچے خود ہی دیکھ جائے گا جو ایکسٹرا ہوگا اپنی فنگر کو دیکھے گا جیسے ہم نے رکھی بلکل سٹریٹ رکھے گا فنگر کو ترچھی نہ کری گا نہیں تو بلکل سیدھی فنگر کو رکھنا ہے اور فنگر میں اس طرح سے دوا کر کے آپ کو سیزر سے بلکل سٹریٹ سیزر چلا دیں بہت ایزی ہے بہت جیدہ ایزی ہے آپ کر لوگے اور تھوڑا تھوڑا سا لیئرز لے کے اور اس طرح سے ہم کرتے جائیں گے اگر آپ کو راؤنڈ شیپ میں دینا ہے تو آپ تھوڑا سا اور گولائی دے دیجئے گا یہ ہم نے لائٹ سا راؤنڈ دیا ہے بہت جیدہ راؤنڈ نہیں دیا ہے کیونکہ بچوں کا جیدہ راؤنڈ پھر ان کو چوٹی کرنے میں یا پونی کرنے میں دکت ہوتی ہے تو اس طرح سے اب آپ تھوڑا سا ان کی نیک جھکوا دیجئے باہر کی طرف آپ دیکھو گے اس طرح سے آپ کو ایکسٹر دکھتے چلے جائیں گے کوم ضرور لگا لیں کوم سے آپ کا جو ہیئر ہے وہ سلپ بھی نہیں ہوگا اسی میں فسا رہے گا اور اچھے سے کٹنگ ہو جائے گی آپ لوگوں کو میرا ہیئر کٹ پسند آتا ہے کرنے کا طریقہ سمجھ آتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ تینکیو اور میں جتنا بھی زیادہ ہو سکتی ہوں کہ اسی طریقہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کٹنگ اسی طریقے سے اچھے سے کار پاؤ اور کلیر بھی آئے اور اس طرح سے ہم پھر یہ والا کریں گے فرنٹ کا اب بھی اگر فرنٹ کا چھوٹا چاہیے تو آپ اس میں چھوٹا کر سکتے ہو اور نہیں تو آپ اسی طرح سے ہم نے لائٹ سا راؤنٹ کیا ہے آگے سے تھوڑا سا چھوٹا کیا ہے بہت زیادہ چھوٹا نہیں کیا ہے اب ہم پھر جو بال ہم نے باندے تھے اس میں سے ایک اور لیئر لیں گے اس طرح سے اور اس کو بھی جو ہم نے نیچے کے بال کٹے ہیں ان سے ملا کر ہم کٹ کر دیں گے اور جو یہ اوپر کے بال ہیں اس کو بھی ہم اس طرح سے پہلے بھی باند دیں گے کیونکہ کافی گھنا ہے تو 2 یا 3 لیئرز نہیں کر کے کریں گے سنگل لیئرز میں نہیں کریں گے اور یہ ہم نے باند دیا اچھے سے پارٹنگ کر لیں گے بالوں کو ڈیوائیڈ کر کے چاروں طرف سے ایکوال کٹنگ آئے تو ہم نے اچھے سے ڈیوائیڈ کر لیا اب آپ دیکھو پھر ہم تھوڑا سا وارٹر سپری کریں گے اور پھر ہم پرنٹ سے شروع کریں گے ٹھیک ہے آپ کو میری سمجھ سے سمجھ میں آ رہا ہوگا اور تھوڑا سا ہیر کو کھیچ لیں گے مطلب بہت زیادہ نہیں کھیچیں گے کہ آپ کے بچے کو یا کلائنٹس کو تکلیف ہو بلکل ہلکا سا اس لیے سٹیچ کر لیتے ہیں کہ جو بال اندر کی طرف فولڈ ہو یا جو کرو آ جاتے ہیں بالوں میں تو وہ نہ رہیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو کوم کو فسا کے بھی کر سکتے ہو اس طرح سے اور آپ تھوڑا سا فنگر سے بھی ہلکا سا آپ کوم کو اس طرح سے فسا کے بھی کر سکتے ہو اس سے بھی بہت اچھی کٹنگ آتی ہے کلین کٹنگ آتی ہے اور راؤن میں ہم کرتے چلے جائیں گے آپ کو خود ہی دیکھتا چلے جائے گا اور میرا جو لائف کا آتا ہے منڈے کو تین بجے آپ وہ دیکھنا نہ بھولیں سیما جیٹلی یوٹیوب پہ لائف تو اس میں ہم آپ جو بیوٹی پالر کورس کرا رہے ہیں تو اس کو آپ دیکھنا نہ بھولیں ہر منڈے کو تین بجے اس طرح سے کریں گے اور جو میرا دوسرا چینل ہے آلو جیٹلی کے نام سے اس میں میں ہیلتھ کے بارے میں بھی آپ کو ٹپس دوں گی اور پالر سے سمبندت ساری آپ کو ٹپس دوں گی اور آپ اپنے کو فٹ کیسے رکھ سکو کچھ ایکسرسائز بھی ہم اس میں بتائیں گے تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجے اور یہ ہم اس طرح سے راؤنڈ میں کر دیں گے اب ہم یہ جو لاشٹ والا بچہ ہے اس کو بھی ہم کھوڑ لیں گے اور پیچھے کی طرف ہم اس طرح سے کریں گے پہلے ہم پارٹنگ کر لیں گے اور ان کو بھی ہم اسی طرح سے کٹ کریں گے جو ایکسٹرا ہوتے جائیں گے ان میں ہم کٹ کر دیں گے ابھی ہم تھوڑا سا اس طرح سے ڈیوائٹ کر لیا ہم نے آپ دیکھ رو آپ کو خود ہی دیکھ جائے گا کہ کون سا بال آپ کا ایکسٹرا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے پھر ہم نے فرینڈ سے شروع کیا اور اسی گائیڈ لائن سے لیتے ہوئے ہم چلے جائیں گے میری بہت پیاری سی کیوٹ سی ڈال کہ آپ کٹنگ لاش میں دیکھ گا اور جرور بتائے گا کہ یہ ڈال کٹی پیاری ہے اور اس کی کٹنگ آپ کو کیسے لگی اور اس طرح سے ہم کا فرینڈ کا بھی ایک بار چیک کر لیں گے جو اچھا نیچا انیون ہے اس کو تھوڑا سام واتر سپے کر کے دیکھ لیں گے چیک کر لیں گے اور ہم کٹ کر دیں گے اور ادھر بھی چیک کر لیں گے یہ دیکھیں کٹنگ کی لگ رہی اس میں اگر آپ چوڑا بین لگ اتے ہو تو کٹنگ بہت کھل کے اچھی سی آتی پیاری سی ہم کو بچے بہت پیارے لگتے ہیں دیکھ کتی پیاری سی ہے اب ہم ان کا اتار دیں گے ہر سی کو کتنی خوش ہوگئی ہلکے بال ہوگئے اس کے اب ہم اس میں ہلکا سا ڈرائر لگا دیں گے اور ڈرائر کے بعد آپ دیکھے گا اگر آپ کو میرا کٹنگ کرنے کا طریقہ اور میرا جو چینل آپ کو اچھا لگی تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ریڈ کلر کا آئیکن ہوگا اس کو کلک کر دیجئے پھر ایک بیل آئے گی اس کو بھی کلک کر دیجئے گا جیسے میرے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس چاہتی رہے گی آپ لوگ اپنا پیار اسی طرح دیتے رہی آپ لوگ نے مجھے بہت بہت پیار دیا ہے اور منڈے کو لائی دیکھ نہ بھولیں اس کٹنگ کے لائک جرور کریے گا آپ کو اگر کٹنگ اچھی لگے پیاری سی ڈال اچھی لگے تو پلیز لائک جرور کریے گا خوب سارے لائک کری گا یہ اس طرح سے فائنل کٹ ہو گیا ہے آپ کو کیسا لگا کٹنگ